ہمارا ساتھیوں کو بتا دیں کہ اس چینل پہ سو سے زیادہ سپیشل ایڈیوکیشن سے متعلقہ ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہیں اور تقریباً ہر ہفتے دو سے تین نئی ویڈیو اپلوڈ کی جاتے ہیں اگر آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والے ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے تو آئیں شروع کرتے ہیں اس ٹاپک کو ٹپس فار ٹیچنگ بلائنڈ ابلیگ ویڈیو ایمپیرڈ چیلڈرن پہلے یاد دہانی کے لیے کہ آئیڈیا نے جو ایک اتھارٹی ہے امریکہ کی آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ دو ہزار چار میں ایک کانگریس نے ایکٹ منظور کیا تھا اور ایکٹ کا نام تھا انڈیویجوال جس ایکٹ میں ریگویل ایمپیرمنٹ کی تعریف کچھ اس طرح کی گئی ہے ریگویل ایمپیرمنٹ is an impairment in vision that even with correction adversely effects a child's educational performance یعنی کہ آنکھ کا وہ نقص جس کے دور کرنے کے لیے علاج بھی کیا جا چکا ہو اور اینک یا کوئی اور ویڈیویل ایڈ بھی لگائی جا چکی ہو اس کے باوجود پڑھنے لکھنے میں دشواری پیش آئے تو اس کو ہم ویڈیویل ایمپیرمنٹ کہتے ہیں اب اس کی مزید تھوڑی سی ایکسپلینیشن کر دیں کہ ویڈیویل ایکویٹی آف ٹوینٹی بائی سیمٹی آر ورس ان بیسٹ آئیڈ ویڈ کریکشن یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل بات ہے سمجھنے کی کوشش کریں ویڈیویل ایمپیرمنٹ ہوتا کیا ہے کیونکہ اکثر ہم جو ہے اس میں سمجھنے میں مشکل پیش آتی ہے نئے سٹورنٹس کو جو چیز ایک نارمل آنکھ ستر فٹ سے دیکھ پاتی ہے وہ اگر کوئی بندہ بیس فٹ سے یا اس سے کم پہ دیکھتا ہے تو اور اس نے اینک ویرے بھی لگائی ہوتی ہے اور اس کی جو بہترین آکھ ہے اس سے وہ یہ ایسے ستر میٹر پہ دیکھی والی چیز بیس پہ بھی نہیں دیکھ سکتا ہے اس سے کم پہ دیکھتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ وہ ویول ایمپیرڈ ہے اور خالی صرف یہ فاصل کی بات نہیں ہوتی ایک ویول فیلڈ بھی ہوتا ہے یعنی ویول فیلڈ یوں سمجھ رہے ہیں کہ اگر آپ کسی ایک خاص نقطے پہ اپنے آپ کو فوکس کر لیں اور اس کے اردگرد کے کتنے ریجن کو وہ آپ دیکھ پا رہے ہوتے ہیں یہ آپ کا ویول فیلڈ اور فیلڈ ہوتا ہے اگر اس کا ویول فیلڈ اس میں بیس دگری یا اس سے زیادہ کلاس ہو تو بھی وہ ہم اس کو ویول ایمپیرڈ میں شمار کرتے ہیں سو ویول ایمپیرمنٹ کے لیے دو آپ کو پیمانے ہیں بی ٹوینٹی بائی سیونٹی یا اس سے ورس کریکشن کے ساتھ پیسٹائی میں یا ویول فیلڈ میں لاس جو ہے بیس دگری سے زیادہ ہو تو ایک تو ہم کلیر ہو گئے کہ ویول ایمپیرڈ ہم کہتے کس کو ہیں اب ویول ایمپیرڈ چونکہ وہ بچے ہوتے ہیں جو صحیح دیکھ نہیں پاتے جیسے نارمل بچے دیکھ پاتے ہیں تو ان کی تعلیم و تربیت کے لیے ہمیں کچھ اکاموڈیشنز کرنی پڑتی ہیں اور کچھ مارڈیفکیشنز کرنی پڑتی ہیں یہ ٹرنز بھی آپ سمجھ لیں اکاموڈیشنز اور مارڈیفکیشنز کیا ہوتی ہیں اکاموڈیشن کا تعلق جیسے وہ گھر بار ہے یا مکان ہے یا بیلڈنگ ہے اس سے یہاں مراد نہیں ہے اکاموڈیشنز اینڈ مارڈیفکیشنز کیا ہوتی ہیں ایک اکاموڈیشن چینجز ہاو ان سٹوڈنٹ لرز دا میٹیرل ہم جو پڑھا رہے ہوتے ہیں اس پڑھانے کے انداز میں طور اتوار میں طریقوں میں اگر ہم سپیشل بچوں یہاں پہ ہم ذکر کر رہے ہیں ویلڈ ایمپیڈ بچوں ان کے لیے کچھ تبدیلی لاتے ہیں تو یہ ہم اکاموڈیشنز کر رہے ہیں چیز ہم ایک ہی پڑھا رہے ہیں سب کو لیکن ویلڈ ایمپیڈ کے لیے ہم پڑھانے کا انداز ٹیکنیک میتھڈالوجی اس میں کچھ چینج لاتے ہیں وہ اکاموڈیشنز ہم کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے برعکس موڈیفکیشن چینجز وات سٹوڈنٹ سٹارٹ اور ایکسپیکٹر ٹو لرن موڈیفکیشن اس سے ذرا ایک سٹپ آگیا ہے موڈیفکیشن سے مراجیہ ہم بدل دیتے ہیں کہ سٹوڈنٹ نے جو پڑھنا ہے اس کو عام بچے جو پڑھ رہے ہیں اس کی نسبت جو یہ ویلڈ ایمپیر پڑھ رہے ہیں اس کے جو اب گولز ہیں وہ ہم ان کو ری ایڈجسٹ کر لیتے ہیں اور ان کو چینج کر لیتے ہیں ویلڈ ایمپیر پڑھ کی سپیشل نیڈز کے مطابق ٹھیک ہے سو یہ آپ یہاں ایگزمپل بھی دی گئی ہے سٹوڈنٹ کود بی ایسائنڈ شارٹر اور ایزیر اسائنمنٹ اور ہوم ورک دیتے ہیں اس کو کم جو اسائنمنٹ ہے وہ تھوڑی سے کم دی جا سکتی ہے ہوم ورک اس کو یا اس کو جو ایکسپریس کرنے کا انداز ہے باقیوں کو اگر کہایا جا رہا ہے کہ لکھ کے دے دیں تو وہ بول کے بھی دے سکتا ہے سو یہ ایکوموڈیشنز اور موڈیفکیشنز ہمیں ویلڈ ایمپیر پڑھ کیلئے کیا کرنی ہے یہ آنے والے سلائیڈر میں آپ کو ہم مزید واضح کر دیں گے سو ایکوموڈیشنز اور موڈیفکیشنز جب ہم کر رہے ہیں یا کرنے کا سوچ رہے ہیں ویلڈ ایمپیر پڑھ کیلئے تو ہمیں سٹریٹیجیز میتھرز اور ٹیکنیکز ان میں ایکوموڈیشن اور موڈیفکیشن کی ضرورت پڑتی ہے اس میں بھی سٹورنٹس کنفیوز ہوتے ہیں ٹرمز کلیر ہونی چاہیے ٹھیک ہے تاکہ میسیج بلکو لاؤڈ اینڈ کلیر ہو اور اپسولوٹلی کوئی ڈاؤٹ نہ رہا جائے سٹریٹیجی میتھرڈ اور ٹیکنیکز ان کوالٹرنیٹل بھی نئے جو ہے سپیشل ایڈوکیٹر ینگ سپیشل ایڈوکیٹر جو نئے نئے فیلڈ میٹر ہو رہے ہوتے ہیں وہ اس کو مکس کرتے ہیں سٹریٹیجی بگر ٹرم ہے یہ لانگ ٹرم پلیننگ ہے میتھرڈ سسٹیمیٹک طریقہ ہے جس سے ہم کوئی کام سرانجام دیتے ہیں اور ٹیکنیک اس سے بھی مینیوٹ چیز ہے یہ ہے کہ اس کام کو سرانجام دینے کے لیے جو ہم سکلز ہمیں چاہیے ہیں جو ہم پروسیزز ہم کرتے ہیں وہ ٹیکنیکز میں ہوتی ہیں سو میتھرڈ اور ٹیکنیکز کو ایڈرنیٹل بھی استعمال نہیں کرنا ان میں آپ نے فرق نحسوس کرنا ہے اچھا جی اب ہم شروع کر رہے ہیں کیا ہم اکاموڈیشن موڈیفکیشن میتھڈز ٹیکنیکز میں بہتری لاتے ہیں ویڈرنیٹ کے حوالے سے تاکہ وہ بہتر سے بہتر ان کو ٹیچنگ لرننگ پراسس ان کے لیے یوسفل ہو سکے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے اگر ویڈرنیٹ ہمارے کلاسز میں ہیں تو ہم نے تمام کلاس میں جب بھی ہم نے لینیے کلاس تو بچوں کو جب پکارنا ہے سٹوڈنٹس کو جب پکارنا ہے تو سب کو نام لے کے پکارنا ہے ٹھیک ہے تاکہ ویڈرنیٹ کو بھی پتہ ہو کہ مجھے بلائے جا رہا ہے اور ویڈرنیٹ کو یہ بھی پتہ ہو کہ اگر کسی اور کو بلائے جا رہا ہے تو کس کو بلائے جا رہا ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ اس کی آواز پہچاننا شروع کار دے گا لیکن اس کے باوجود بھی ضروری ہے کہ ہمیشہ نام لے کے بلائے جائے یہ پہلی پہلی ضروری بات ہے دوسری آوائیڈ آسکنگ اگر سٹوڈنٹ کین سی سمتھنگ اچھا یہ ایک عجیب جو ہے وہ ہماری وہ ہوتی ہے حرکت کہ ہم یہ ویڈرنیٹ سے پوچھتی ہیں ہاں بھئی نظر آ رہا ہے اور بھئی دیکھ رہے ہو یہ 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 ایریٹیٹنگ یہ ایمبیرسنگ آپ کو پتہ ہے اگر نظر بھی آ رہا ہوگا تو صحیح نظر نہیں آ رہا ہوگا کیونکہ یہ کنفرمڈ ویڈرنیٹ ہے یہ بار بار پوچھنا تمہیں نظر آ رہا ہے بھئی بورڈ تو اس کو نظر آ رہا ہوگا بورڈ کے اوپر لکھا ہوا کچھ اس کو نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا یہ صحیح سوال ہے ٹھیک ہے اور یہ بار بار یہ پوچھنا یہ بھی ایمبیرس کرتا ہے اس کو اس لیے پلیز یہ یہ سوال جو ہے یہ جائز نہیں بنتا ویڈرنیٹ کے لیے ایس او پی ٹو آسک سٹیڈننگ آپریٹنگ پروسیجنز ٹو آسک تا قویشن اچھا آپ نے کلاس میں عام طور پر جو جنرل بچوں کی کلاس ہے اس میں کوئی سوال پوچھنا چاہتا ہے تو وہ ہاتھ کھڑا کرتا ہے یہ جو اگر ویڈرنیٹ بچے کلاس میں بیٹھے ہوں گے انکلوسف کلاس ہے تو پھر آپ نے تھوڑا سی ایس او پی میں تبدیل کرنی ہے آپ کے جو کوئی بھی سٹوڈنٹ بولے گا یا ویڈرنیٹ سٹوڈنٹ کی کلاس ہے تو آپ جو بولنا چاہے گا سٹوڈنٹ سوال کرنا چاہے گا تو ہاتھ کھڑ ہوا تو نظر نہیں آئے گا ویڈرنیٹ کو سو بیسٹ طریقہ یہ ایس او پی بنا لیں سٹوڈنٹ کو واضح کر دیں کسی نے سوال پوچھنا ہے تو وہ کلیپ کریں گے کلیپ کرنے کا مطلب یہ ہے جدھر سے آواز آ رہی ہے سٹوڈنٹ کو اندازہ ہو جائے گا ادھر سے سوال پوچھا جا رہا ہے ٹھیک ہے سو اور الیٹ بھی ہو جائیں گے کہ اب سوال آ رہا ہے اگلہ سٹیپ جو ہے آپ نے جو ٹپ ہے آپ نے جیسٹر سے کام نہیں لینا ٹھیک ہے آپ نے جو بھی بات کرنی ہے اس کو آپ نے ڈسکرپٹیو انداز میں اتنا ڈسکرپٹیو انداز میں آپ نے اس کو بیان کرنا ہے جو سننے والا ہے جو دیکھ نہیں پا رہا خاص طور پر اس کو پتہ چل جائے کیا چیز کس سائز کی کس طرف اوپر کیسے وغیرہ وغیرہ اس کو مکمل ڈسکرائب کر دے رہے وہ اس کی فیزیکل اپیرنس یہ اس سے ملتا جلتا پوائنٹ ہے پوزیشنل کانسیپٹ آپ نے اگزیکلی بتانا ہے کہ آپ کی لیفٹ سائیڈ کے اوپر تین فٹ کے فاصلے کے اوپر ایک میز کے نیچے یا میز کے اوپر یا میز کے دائیں یا میز کے بائیں فلانی چیز ہے سو آپ نے اپنے ڈسکرائب کرنا ہے چیز کو یہ نہیں کہنا کہ مجھے وہ کتاب مجھے پکڑا دو وہ کا کیا مطلب ہو ہو جی ٹھیک ہے سو آپ نے کہنا ہے یہ کتاب جو آپ کا ٹیبل رائٹ سائیڈ کے اوپر ہے ایک فٹ کے فاصلے کے اوپر اس کے اوپر پڑی ہوئی ہے آڈیو لرننگ میٹیریل چونکہ یہ بچے دیکھ نہیں سکتے یا کم دیکھتی ہیں یا صحیح نہیں دیکھتی ہیں تو آپ نے جو لرننگ میٹیریل پروائیڈ کرنے ہیں وہ ویجوال ہونے کی بجائے آڈیو ٹیپ یا الیکٹرانیکلی فارمیٹڈ جو لیکچرز ہیں وہ ہونے چاہیے اور ٹیکسٹ ہونے چاہیے آج آئی ٹی بہت ترقی کر گئی ہے ٹاکنگ بکس بھی آ گئی ہیں ٹھیک ہے جی کمپیوٹرز بھی آ گئے ہیں جو بولتے ہیں آپ نے اگر لیکچر دے رہے ہیں تو آپ پرمیٹ کریں بچوں کو کہ آپ کے پاس موبائل ہیں آپ میرا لیکچر ریکارڈ کر لو ٹھیک ہے سو آپ نے جو لرننگ میٹیریل دینا ہے یہ بھی ٹیپ ہے کہ ان کو آڈیو فارم میں زیادہ سے زیادہ دینا ہے ایک ٹائل میٹیریل ہاں جی دوسری بات آپ جو زیادہ سے زیادہ ان کو لرننگ پروائیڈ کریں ٹچ کے ساتھ مثلا آپ اگر فروٹس پڑھا رہے ہیں تو ان کو سیب لائیں ان کی ہاتھ میں پکڑائیں ان کو سائز بتائیں سیب کا اس کے پھر وہ اس کو ٹیکشر دیکھیں گے سیب سکت ہوتا ہے کنون کے ہاتھ میں آ جائے گا بھلے سے سائز ہوئی ہوئے گا لیکن اس کا ٹیکشر مختلف ہوگا سو پلیز وہ اسی طریقے سے کوئی اور یہ تو فروٹ کی بات ہوگی کھانے والی بات ہوگی کھانے والے وہ کھا کے بھی چک کے بھی یعنی ان کو انداز ہو سکتے ہیں کہ وہ چیز کیسی ہے ٹھیک ہے سو چک کے دیکھ کے ٹیسٹ کر کے وہ جو چیزیں ان کو اس کے نالج میں وہ آپ اضافہ کر سکتی ہیں پھر ٹیکسٹ میٹیریل وہی بات جو گزشتا ہے اس سے پیواستہ چال رہی ہے کہ آپ ان کو اس میں پہلے میں تھوڑا سا فرق کی ہے کہ اس میں ہم نے کہا تھا ان کو آڈیو میٹیریل دیں اب ہم کہہ رہے ہیں ان کو اگر لکھا ہوا میٹیریل دے رہے ہیں تو پھر بریل فارم میں ہو یا ریزڈ لائن ڈرائنگ ہو یا گرافک میٹیریل ہو ٹھیک ہے جو اگر نقشہ بھی ہو تو نقشہ ایک تو نقشہ ہوتا ہے جو آپ بنا ہوتا ہے ایک نقشہ ہوتا ہے جو ریزڈ ہوتے ہیں جس میں پہاڑیاں اگر پہاڑی دکھانی ہے تو ریزڈ ہوگی دریا ہوگا تو دریا کی کوئی شکل بنی ہوگی بغیرہ 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 سو جو میٹیریل ہے ان کا ایسا ہونا چاہیے جو بریلڈ ہو ریزڈ لائن ہو یا ٹیکٹائل موڈلز ہو پھر موڈ آف اسٹرکشن آپ جو بھی پڑھا رہے ہیں اس میں ہر چیز آپ نے ڈسکرائب مثال کے طور پہ آپ نے کوئین پڑھا کوئین الیزویت کا ایرہ پڑھا رہے ہیں اور آپ عام بچوں کو تو آپ نے چارٹ پہ دکھا دیا کوئین آکے بیٹھی ہوئی ہے سو ان بچوں کو حوالے سے یہ کیسے وہ فوٹو تو دیکھنی پا رہے یا صحیح دیکھنی پا رہے سو آپ بتائیں گے کہ ایک خاتون ہے یہ جو ملکہ ہے اس کی عمر تقریباً یہ ہے اس نے اس قسم کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں سار کے اوپر تاج رکھا ہوئے ہیں اور کرسی کیسی ہے جس کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے سو آپ نے پورا اس کی وربل ڈسکرپشن دینی ہے کریکلم میڈیفکیشن اب یہاں پہ وہ آپ نے شروع میں بات کی تھی اور موڈیفکیشن یہاں پہ آپ نے موڈیفائی کریکلم فر وی آئی سی وی آئی سی وہ ریکوائیڈ ٹھیک ہے فار اگزمپل انسٹیڈ آف ڈرائنگ ٹرائی سکلپٹیں لوگوں کو آپ ڈرائنگ پڑھا رہے ہیں تو آپ ان کو کہیں کہ آپ مجسمہ سازی یا مٹی کا ہوتا ہے جو گیلی مٹی اس سے سیپ بنائیں بجائے اس کے ڈرائنگ میں سیپ بنانے سے مٹی سے سیپ بنائیں یا کیلہ بنائیں یا کچھ بھی بنائیں جو ہے نا اس سے موڈل بنائے جا سکتے ہیں کلے موڈل سو موڈیفائی کریں جو ہے ان کے لئے کریکلم ایڈیشنل ٹائم یہ یہ ایک اور ٹپ ہے کہ ان کو وہ کام جو مثال کے طور پر یہ آج کال بلکہ کئی عرصے سے چل رہے ہیں ہمارے اگزام سسٹر میں تین گھنٹے کا پیپر عام بچوں کے لئے ہوتا ہے تو یہ پانچ گھنٹے کے لئے ان کا پیپر ہوتا ہے یہ وہی پانچ گھنٹے میں کرتے ہیں سو یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کو سکرائب بھی پروائیڈ کیا جاتا ہے سو ایڈیشنل ٹائم یا ایڈیشنل فسیلیٹی یہ بھی ایک ٹپ ہے ایک اور ٹریٹمنٹ ضرور ان کی ضروریات کا خیال رکھیں لیکن یہاں تک ٹریٹمنٹ کا تعلق ہے وہ ان کے ساتھ اس میں آپ گنجائش نہ کریں ٹھیک ہے بلا وجہ پاس نہیں کرنا صرف ریم کھاتے ہوئے ریم کھانے والا جو وہ ضرورت سے زیادہ جذبہ ہے وہ انصاف پہ مبنی نہیں ہوتا آپ نے ان کو ہر قسم کی فسیلیٹی دینی ہے سپیشل نیڈز کا خیال رکھ لیں لیکن پھر جب وہ ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں تو پھر ان کو برابر کر رہا تاکہ ان میں کانفیڈنس پیدا ہو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے برابر کے جو ہے نا ان کو یہ نہ ہو کہ ہمیں جو ہے کوئی غیر ضروری جو ہے وہ ریایت وہ ہمیں دی جاتی رہے گی اب اس کے علاوہ یہ تیچنگ میتھڈالوجیز ٹیکنیک وغیرہ میں اکوموڈیشن اور مادیفکیشن آپ ان کو کلاس میں جو انوائرمنٹ دینی ہے وہ بھی آپ کی جو ہینا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے ان کو صحیح جگہ پہ بٹھائیں یہ بہت اہم بات ہے آپ لائٹ کی سورس کا خاص طور پہ خیال رکھیں لائٹ ان کے موں کے اوپر نہیں پڑھنی چاہیے لائٹ بورڈ کے اوپر پڑھنی چاہیے لائٹ ان کے آگے نہیں ہونی چاہیے لائٹ ان کے پیچھے سے آنی چاہیے یہ بہت ضروری ہے گلیر نہیں ہونا چاہیے لیبارٹری کے اور کمروں کے جو سائنز ہیں وہ بریل میں ہونے چاہیے دروازہ بند ہو گئے دوسری منزل پہ پہ پہنچ گئے وغیرہ وغیرہ سو اس قسم کے جو ہے وہ ان کے لیبز کے داخلے اور خارجی راستوں پہ بھی یہ ہونا چاہیے اور لائب کے اندر جو ایکوپمنٹ ہے یہ ایکوپمنٹ کی بات آگئی لائب کے اندر جو ایکوپمنٹ آج کل تو پروفز موجود ہیں سو اس حوالے سے جو ہے ان کو ضروریات ان کا خیال رکھا جا سکتے ہیں اب کمپیوٹر لائب کو ادھر بھی خیر ذکر کی ہے میں نے لیکن یہاں الیدہ بھی کمپیوٹر لائب تو اس میں اب ایسی ہے کہ کمپیوٹر with آپٹیکل خیریکٹر ریڈرز وائس آوٹپورٹ بریلز سکرین ڈسپلی اینڈ پرنٹر آوٹپورٹ لائب میں تو بہت بہت آشا جو ہے فیسیلٹیز آویلبل ہو گئی ہیں ان کے ویجول ایمپیر بچوں کے حوالے سے جو ان کو پروائیڈ کی جا سکتی ہیں کنٹراسٹ کلر کلر کنٹراسٹ بہت ضروری ہے کلر کنٹراسٹ ان کو کچھ کلر اس کے حوالے سے فرش کا کلر کیا ہے دیواروں کا کلر کیا ہے اگر جم ہے تو جم میں جو چیزوں مختلف جو پڑی ہیں ان کے کلر میں شارپ کنٹراسٹ سے ان کو مدد مل سکتی ہے خاص طور پر سیڑھی چڑھتے اترتے ہوئے پہلی سیڑھی اور فائنل سیڑھی اس کے اوپر کچھ سٹریپ خاص طور پر یالو کلر کی وہ لگائی جاتی ہیں تاکہ ان کو اندازہ ہوئی اب شروع ہوگی سٹیر آگئی ہے وغیرہ وغیرہ سو یہ کچھ سٹیپ تھے جی جو میرے ویگل امپیرڈ کچھ سٹورنٹس نے خاص طور پر کہا تھا کہ ہمیں یہ بتائے جائیں اور دیگر جو ہمارے ساتھی ان کو بھی بتائے جائیں تاکہ وہ ویگل امپیرڈ کا اس حوالے سے خیال رکھ سکیں سٹی بلیس جی